ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک بزرگ رہتے تھے ان کے پاس ایک طالب علم آیا جو کہ دینی علوم سیکھتا رہا کچھ عرصہ پڑھنے کے بعد جب وہ اپنے وطن واپس جانے لگا تو وہ بزرگ اس سے کہنے لگے میاں ایک بات بتاتے جاؤ وہ کہنے لگا دریافت کیجئے میں بتانے کے لیے تیار ہوں بزرگ کہنے لگے اچھا یہ تو بتاؤ کیا تمہارے ہاں شیطان بھی ہوتا ہے وہ کہنے لگا حضور شیطان کہاں نہیں ہوتا شیطان تو ہر جگہ ہوتا ہے انہوں نے کہا اچھا جب تم نے اللہ تعالیٰ سے دوستی لگانے چاہیے اور شیطان نے تمہیں ورغلا دیا تو تم کیا کرو گے اس نے کہا میں شیطان کا مقابلہ کروں گا کہنے لگے فرض کرو تم نے شیطان کا مقابلہ کیا اور وہ بھاگ گیا لیکن پھر تم نے اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے جد و جہد کی اور پھر تمہیں شیطان نے روک لیا تو کیا کرو گے اس نے کہا میں پھر مقابلہ کروں گا مان لیا تم نے دوسری دفعہ بھی اسے بھگا دیا لیکن اگر تیسری دفعہ وہ پھر تم پر حملہ آور ہو گیا اور اس نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف بڑھنے نہ دیا تو کیا کرو گے وہ کچھ حیران سا ہو گیا مگر کہنے لگا میرے پاس سوائے اس کے کیا علاج ہے کہ میں پھر اس کا مقابلہ کروں اگر ساری عمر تم شیطان سے مقابلہ ہی کرتے رہو گے تو اللہ تک کب پہنچو گے وہ لا جواب ہو کر خاموش ہو گیا اس پر اس بزرگ نے کہا کہ اچھا یہ تو بتاؤ اگر تم اپنے کسی دوست سے ملنے جاتے ہو اور اس نے ایک کتہ بطور پہرادار رکھا ہوا ہو اور جب تم اس کے دروازے پر پہنچنے لگو تو وہ تمہاری ایڈی پکڑ لے تو تم کیا کرو گی وہ کہنے لگا کتے کو ماروں گا اور کیا کروں گا فرض کرو تم نے اسے مارا اور وہ ہٹ گیا لیکن اگر دوبارہ تم نے اس دوست سے ملنے کے لیے اپنا قدم آگے بڑھایا اور پھر اس نے تمہیں آ پکڑا تو کیا کرو گے وہ بولا میں پھر ڈنڈا اٹھاؤں گا اور اسے ماروں گا اچھا تیسری بار پھر وہ تم پر حملہ آور ہو گیا وہ کہنے لگا اگر وہ کسی طرح باز نہ آیا تو میں اپنے دوست کو آواز دوں گا کہ ذرا باہر نکلنا یہ تمہارا کتہ مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتا اسے سنبھال لو حضورت کہنے لگے بس یہی گر شیطان کے مقابلے میں بھی اختیار کرنا اور جب تم اس کی تدابیر سے بچ نہ سکو تو اللہ سے یہی کہنا کہ وہ شیطان کو روکے اور تمہیں اپنے قرب میں بڑھنے دے دعا ہے اللہ تعالی سے شیطان کی ہر طرح کی بری تدابیر سے محفوظ رکھیں اور اپنا قرب عطا فرمائیں آمین